ڈالہ سنچار کے جو تیس سمباد کارکرم میں آپ سبی کا سواغت ہے اور دوستو انیل جن کا ہماری دیش میں پانچ راجیوں میں ابھی الیکشن ہوئے مدھر پردیش ہے راجستان ہے اور پرسوں اس کے ریجلٹس بھی آنے والے ہیں جس کا سب کو بہت انتظار بھی ہے اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیلی ویزن پر جو ایکجیٹ پول ہوئے ہیں اس میں جو ریجلٹس ہیں بہت وائیڈ ویرییشنز ہیں جہاں ایک جگہ کانگریس کو ایک سو پچاس سیٹ دیتے ہیں وہاں دوسری جگہ بی جو پی کو ایک سو پچاس سیٹ دیتے ہیں تو اس سے میرے خیال میں کوئی نشکرس نہیں نکلتا کہ کس راجی میں کس پارٹی کی سرکار بننے والی ہے اور میں نے ابھی بڑا کوشش کی جوتش کے پارٹیوی سے کہ دیکھا جائے کہ کچھ کلیریٹی آتی ہے یا نہیں آتی کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ ایجیٹ پول سے کوئی بھی نشکرس نکالنا بہت مشکل ہے اور جو انیلیسیس کیا ہم لوگوں نے اور اس کے بیسیس پر جو میں نے جو وی جوتش کے گیان کا استعمال کر کے جاننے کی کوشش کی اسے ایسا لگتا ہے کہ جہاں تک مدر پردیش کا سوال ہے کانگریس کو کلیریٹی ملے کیس میں کوئی ڈاؤٹ نجھے نہیں آتا لیکن جو راجستان کی جہاں تک سوال ہے ہاں پر بلکل پلوز کانٹیسٹ ہوگا جس کو ہم کاٹے کی ٹککر کہتے ہیں اور اس میں بھی جو تھوڑا سا ایج ملتا ہے وہ کانگریس کو ملتا ہے کیونکہ اگر جو لگ رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی شاید میجورٹی نہ ملے جو فائنل جو کورنمنٹ کورنویشن کا جب سوال آئے گا تو اس میں بھی کانگریس کو تھوڑا سا ایج ملتا ہے جہاں تک چھتیس گل کا سوال ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کانگریس جو پہ دوارے سے سرکار بنائے گی اور جہاں تک تیلنگانہ کا سوال ہے تیلنگانہ میں بھی جو کلیر انڈیکیشن ہے کہ کانگریس کی ہی گورنمنٹ بنے گی اور میجورم کا تو کوئی زیادہ کیونکہ جو لگ رہا ہے کہ وہ ہنگ گورنمنٹی بنے گی تو اس طرح ایسی جو بی جے پی کا مبضل پوزیشن بہت اچھی نہیں لگتی ان پانچوں سٹیٹ میں جو ہے اور مرد پردیس چھتیس گھڑ تیلنگانہ میں تو کانگریس کی کریئر میجورٹی کی سرکار بنے گی بنے گی بہت رہستان میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے وہاں بھی اتنا جو دکھا رہے ہیں کہ بی جے پی کے بہت فیور میں شاید ایسا نہ ہو وہاں تھی ایک کلوز کانٹیسٹ ہوگا اور دیکھتے ہیں دوستو ہم سندے کو ہمیں پتہ بھی لگے گا کیا ریجلس رہتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہم آج کا پروگرام سمبابت کرتے ہیں نمسکر موسیقی